اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم آپ کا فرسٹیئر کا چپٹر نمبر ٹین آپٹیکل انسٹرومنٹ سٹارٹ کریں گے آپ کا جو فرسٹیئر کا چپٹر نمبر نائن اور چپٹر نمبر ٹین جو ہے وہ آپ کا رلیٹ کرتا ہے لائٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو لائٹ کو ہم جس برانچ کے اندر سٹڈی کرتے ہیں وہ آپٹیک سے تو پہلے ایک چھوٹی سی بیسک انفرمیشن چپٹر کا جو نیم ہے وہ آپ کا آپٹیکل انسٹرومنٹ ہے لیکن اس لیکچرز کے اندر میں آپٹیکل انسٹرومنٹ کو سٹارٹ نہیں کروں گا بلکہ اس سے پہلے کچھ بیسک آئیڈیاز ہیں جس کے بارے میں آپ کو جاننا لازمی ہے اس کے بغیر آپ یہ چپٹر کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ نہیں کروا ہوگے اس لئے اگر آپ نے اس چپٹر کو پڑھنا ہے تو آپ کو پہلے کچھ بیسک آئیڈیاز ہونا لازمی ہے اور کچھ چیزیں آپ پہلے ہی میٹرک کے اندر پڑھ چکے ہو وہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اس میں سے ریپیٹ ہو جائیں اور کچھ چیزیں ہو سکتا ہے ایسیوں جو آپ نے نہ پڑھی ہو وہ ایڈ ہو جائیں اس کے اندر تو سب سے پہلے یاد رکھئے گا چپٹر جو ہے وہ نائن اور ٹین یہ دونوں ہی آپ کے ریلیڈ کرتے ہیں کس کے ساتھ لائٹ کے ساتھ ٹیک ہے آپ کا نائن چپٹر اور ٹین چپٹر جو ہے دونوں ہی لائٹ کے ساتھ لیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کر لیتے ہیں کہ لائٹ کا مطلب کیا ہے لائٹ ہوتی کیا ہے تو لائٹ is it is the type of energy which produce sensation of vision sensation کا مائن نہیں ہوتا ہے احساس تو لائٹ جو ہے وہ انرجی کی ایک type ہے اور کیا کرتی ہیں دیکھنے کا احساس produce کرتی ہے مطلب ہم بغیر لائٹ کے چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے یہ کام ہم کرتے کس کی مدد سے ہیں لائٹ کی مدد سے کرتے ہیں تو لائٹ جو ہے وہ دیکھنے کا احساس produce کرواتی ہے اب یاد رکھئے گا آپ کا جو فرسٹیئر کا نائن چیپٹر ہے وہ آپ کا لائٹ کی ویو نیچر کے بارے میں مطلب آپ نے وہ فنومناز پڑھنے ہیں جن کے اندر لائٹ بیہیو کرتی ہے ایزا ویو ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ نے سیکنڈ یئر میں بھی لائٹ کے ریلیٹڈ ایک چیپٹر پڑھنا ہے چیپٹر نمبر نائنٹین اس کے اندر آپ لائٹ کو ایزا پارٹیکل مان کر اس کے ریلیٹڈ جو فنومناز ہیں ان کو سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا جو فرسٹیئر کا پورشن ہے وہ لائٹ کی ویو نیچر کے بارے میں بتاتا ہے اور یاد رکھئے گا بہت سارے سائنٹسٹ جو تھے وہ پہلے کے یہ مانتے تھے کہ جو لائٹ ہے وہ ویو نیچر رکھتی ہے جبکہ بعد میں کچھ سائنٹسٹ یہ بھی مانتے تھے کہ لائٹ جو ہے وہ پارٹیکل نیچر رکھتی ہے اور پھر ہم آپ کے چیپٹر نمبر نائنٹین کے اندر کانٹم تھیری کی مدد سے یہ کنکلوڈ کریں گے کہ لائٹ جو ہے وہ ویو نیچر بھی رکھتی ہے اور پارٹیکل نیچر بھی رکھتی ہے اب تھوڑا سا پہلے انٹرو سمجھ لیں کہ ویو نیچر اور پارٹیکل نیچر گیا ہوتی ہے تو ویو نیچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ایک ہی ٹائم کے اندر آپ کو مختلف جگہ پہ ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ چیز ویو نیچر رکھتی ہے اور اگر کوئی چیز ایک ہی ٹائم کے اندر آپ کو ایک ہی جگہ پہ اوپر ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پارٹیکل نیچر رکھتی ہے ٹھیک ہے تو بھر بیسک انفرمیشن سے سٹارٹ کر رہے ہیں ہم چیپٹر کو تو لائٹ کی ہم نے ڈیفنیشن کی تو اس کے بعد آپٹیکس جس برانچ کے اندر ہم لائٹ کو پڑھتے ہیں اس کی فینومناز کو سٹڈی کرتے ہیں اس برانچ کو ہم کیا نام دیتے ہیں آپٹیکس تو آپٹیکس ہے کیا تو آپٹیکس کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم لائٹ کے چلنے کے اور اس کے ریلیٹڈ جو فینومناز جو ہے اس کا بہیویر ہے اس کو ہم جس برانچ کے اندر سٹڈی کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے آپٹیکس کہلاتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ آپ کا جو چیپٹر نمبر نائن ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے ویو نیچر کے بارے میں اور آپ سیکنڈ یئر کے اندر کچھ فینومناز ایسے بڑھو کے لائٹ کے جو لائٹ کی پارٹیکل نیچر کے بارے میں بتاتے ہیں تو پھر اس لیے ادھر سے ہی آپ یار رکھ سکتے ہو کہ جو آپ کا یہ آپٹیکس ہے اس کو ہم مزید دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں مطلب آپٹیکس جو ہے اس کی مزید دو ٹائپس ہم بناتے ہیں ایک ہمارے پاس فیزیکل آپٹیکس ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس جومیٹرگ آپٹیکس ہوتی ہے اب جو فیزیکل آپٹیکس ہے اس کے اندر ہم لائٹ کو ویو نیچر مان کے سٹڈی کرتے ہیں ساری فیزیکل آپٹیکس کے اندر لائٹ کو ہم پارٹیکل نیچر مان کے سٹڈی کرتے ہیں جبکہ ہم جومیٹرک آپٹیکس کے اندر لائٹ کو ویو نیچر مان کے سٹڈی کرتے ہیں اس لیے آپ کا جو چپٹر نمبر نائن ہے وہ موسلی ریلیٹ کرتا ہے ویو نیچر آف لائٹ کے ساتھ مطلب ہم اس میں وہ فنومناز بڑھیں گے جو لائٹ کی ویو نیچر کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے ہم اس کے اندر لائٹ کی انٹرفیرنس بڑھیں گے ہم اس کے اندر لائٹ کی ڈیفریکشن بڑھیں گے ہم اس کے اندر لائٹ کی پولارائزیشن بڑھیں گے اب جو آپ کا چپٹر نمبر ٹین ہے اس کے اندر ہم لائٹ کے جو فنومناز سٹڈیز کریں گے وہ ریفلیکشن ہو گیا اور ریفریکشن ہو گیا ٹھیک ہے تو پھر اگر پارٹیکل نیچر مان کے لائٹ کو سٹڈی کریں گے تو اس برانچ کا ہم نام رکھ دیں گے فیزیکل آپٹکس اور اگر ہم لائٹ کو ویو نیچر مان کے سٹڈی کریں گے تو اس آپٹکس کا نام ہم رکھ دیں گے جو میٹرک آپٹکس ٹھیک ہے اب کیونکہ ہم چپٹر نمبر ٹین پڑھ رہے ہیں تو ہم اس چپٹر کے اندر زیادہ تر ٹاپک جو ہے وہ ہم پڑھیں گے ریفلیکشن کو یوز کر کے اور ریفلیکشن کو یوز کر کے اب اگر میں ریفلیکشن کا نام رہ رہا ہوں تو پہلے تھوڑا سا آئیڈیا بیسک سا آئیڈیا کہ ریفلیکشن ہوتی کہیں تو ریفلیکشن کو آپ میٹرک میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہو کہ جب بھی لائٹ کی کوئی ری ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم کے اندر انٹر ہونے لگتی ہے تو وہ دوسرے میڈیم کی سرفس سے ٹکرا کر پہلے میڈیم کے اندر واپس آ جاتی ہے اب یہ جو پروسز یہ جو فینومینا لائٹ نے پرفارم کیا ہے اس کو ہم لائٹ کی ریفلیکشن بولتے ہیں کہ لائٹ جس میڈیم سے آئی تھی اگر اسی میڈیم میں واپس آ جائے تو اس فینومینا کو ہم لائٹ کی ریفلیکشن بولتے ہیں ٹھیک ہے اب جب بھی ہم ریفلیکشن کی بات کریں گے تو یاد رکھئے گا کہ ریفلیکشن کے ساتھ ہمیشہ ہم جوڑتے ہیں میررز کو اب ریفلیکشن کے ساتھ میررز کو ہم کیوں جوڑ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو میررز ہیں وہ لائٹ کی ریفلیکشن کو یوز کر کے ایمیج بناتے ہیں اس لئے آپ نے میٹرل کے اندر اگر آپ نے چیپٹر دیکھا ہو آپ کا جو آپٹکس کے ریلیٹڈ تھا اس کے اندر اگر آپ نے ریفلیکشن کو پڑھا تھا تو آپ دیکھتے تھے آپ فوراں اس کے بعد میررز کو پڑھتے تھے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو وہاں پہ ہی انڈسٹینڈ سمجھا رہے ہیں کہ جو ریفلیکشن ہے وہ یوز کی جاتی ہے میرر میں ایمیج بنانے کے لئے اب آپ وہی پہ پڑھ چکے ہو کہ میررز جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں کنکیو میرر ہوتا ہے اور کنویکس میرر ہوتا ہے اب آپ جانتے ہو جو کنکیو میرر ہوتا ہے اس کا اندر والا حصہ جو ہے وہ ریفلیکٹنگ ہوتا ہے جبکہ جو کنویکس میرر ہوتا ہے اس کا باہر والا بیرونی حصہ جو ہے وہ ریفلیکٹنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کنویکس میرر بھی بولتے ہیں اور اس کو ہم ڈائیورجنگ میرر بھی بولتے ہیں اب کنویکس میرر بولنے کا مطلب کہیں کہ اس میں سے جتنی بھی پیرلر ریز اس کے اندر والے حصے کے اوپر ٹکراتی ہیں تو ٹکرانے کے بعد وہ ساری کی ساری ریز ایک ہی پوائنٹ کے اوپر اکٹھی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ جتنی بھی ریز اس کے ساتھ ریفلیکٹ کر رہی ہیں جو پیرلل ہے تو وہ تمام کی تمام ریز ایک ہی پوائنٹ کے اوپر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کیونکہ یہ لائٹ کی ریز کو آپس میں اکٹھا کر رہے ہیں کنویکس کر رہے ہیں اس لیے اس کا دوسرا نام ہم کنویکس میرر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ ریز کو واقعی ہی اس پوائنٹ کے اوپر اکٹھا کر رہے ہیں اس لیے اس کا جو فوکس ہوگا وہ ریل فوکس ہوگا اور اب یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جو کنکیو میرر جو ایمیج بناتا ہے وہ دو طرح کی ایمیج بنا سکتا ہے وہ ریل ایمیج بھی بنا سکتا ہے اور ویچول ایمیج بھی بنا سکتا ہے تو یاد رکھئے گا زیادہ تر جو ایمیجز ہیں وہ کنکیو وہ ریل ہی بناتا ہے لیکن کچھ سپیشل کیسز ہیں کچھ سپیسفی کیسز ہیں جن کے اندر وہ ویچول ایمیج بھی بناتا ہے اب کنویکس کو ہم نے نام دیا تھا ڈائیورجنگ میرر کا تو اس کے اندر جتنی بھی ریز آ کے ٹکراتی ہیں وہ ساری کی ساری ٹکرا کے ڈائیورج ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ریز کو اکٹھا نہیں کرتا جیسے اگر یہ ریز ٹکرا رہی ہیں تو یہ ٹکرانے کے بعد ڈائیورج ہو گئی یہ ریز بھی آئی ہے اور ٹکرانے کے بعد ڈائیورج ہو گئی اب اگر ان ریز کو میں پیچھے کی طرف بڑھاؤں تو یہ ریز ایک پوائنٹ کے اوپر ملتی ہے اور وہ پوائنٹ ہمارے پاس یہ والا ہوگا اور اس پوائنٹ کے اوپر اگر ہمیں مل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ یہ ایمیج بنائے گا یہ اس اوبجیک کا یہاں پہ ایمیج بنائے گا اب کیونکہ یہ ریز ایکچولی اس پوائنٹ کے اوپر میٹ نہیں ہو رہی جسٹ ہمیں ایسا لگ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ریز ادھر اکٹی ہو رہی ہے اس لئے ایک کنویکس میرر جو بھی ایمیج بنائے گا وہ ہمیشہ ہمارے پاس ویرسول ایمیج ہوگا اب یہ بھی آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ ایم سی کی اس کے اندر پوچھا جا سکتا ہے فوکل لیندھ جو ہے وہ کنکے میرر کی ہمیشہ یاد رکھئے گا وہ پوزٹیو ہوتی ہیں اور کنویکس میرر کی جو فوکل لیندھ ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیلٹی ہوتی ہے اب یہ تو ہمارا تھا میرر کا اور میرر کام کرتے ہیں کس کے اوپر؟ ریفلیکشن کے اوپر تو یاد رکھئے گا آپ کا جو ایف ایسی کا پورس ہے اس کے اندر میررز کے ریلیٹیڈ ہم زیادہ ٹاپکس نہیں پڑھنے والی لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کو بیسیک آئیڈیاز ہونا لازمی ہیں اگر آپ نے چیپٹر نمبر ٹین کو سمجھنا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ان کے ریلیٹیڈ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایم سی یوز دے دیں اس لیے آپ نے میٹرک کے اندر جو چیپٹر پڑھا تھا چیپٹر نمبر ٹین اس کو ایک دفعہ ضرور ریوائز کیجئے گا ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ ڈیفینیشنز کچھ ایم سی یوز پیپر کے اندر وہ آپ کو پوچھ لیں تو اب اگر ہم ریفریکشن کی بات کرتے ہیں تو ریفریکشن کو جب بھی ہم بات کر رہے ہیں تو ریفریکشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کس کا لینس کا تو لینس کو پڑھ دے در پہلے تھوڑا سا ریفریکشن کے بارے میں آئیڈیا لے لیتے ہیں تو یاد رکھئے گا ریفریکشن کے اندر کیا ہوتا ہے ریفریکشن کے اندر جو لائٹ ہے وہ ایک میڈیم سے جب دوسرے میڈیم میں ایٹر ہونے لگتی ہے ایک میڈیم سے جب دوسرے میڈیم میں ایٹر ہونے لگتی ہے تو وہ اپنے original راستے سے deviate کر جاتی ہے تو light کا ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم کے اندر enter ہونے کے ساتھ ہی اپنی direction کو change کر لینا یہ phänomenہ جو ہے اس کو ہم light کی بولتے ہیں reflection اب یاد رکھئے گا reflection جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے کیوں light ایک میڈیم سے نکل کر جب دوسرے میڈیم میں جاتی ہے تو وہ اپنا original path برقرار نہیں رکھ پاتی تو اس کی basic وجہ یہ ہوتی ہے کسی بھی دو میڈیم کے اندر جو light کی سپیڈ ہے وہ same نہیں ہوتی مطلب کسی بھی دو میڈیم کے اندر speed of light جو ہے اس کی value same نہیں ہوتی اس لئے جب بھی light ایک میڈیم سے نکل کر دوسرے میڈیم میں جاتی ہے تو وہ اپنے original راستے سے گیا کر جاتی ہے deviate کر جاتی ہے اور اگر ہم نے reflection کی مدد سے کسی object کا image بنانا ہے تو اس کے لئے ہم use کرتے ہیں lens کو تو lens بھی اب یاد رکھئے گا دو طرح کے ہوتے convex اور concave اب آپ جانتے ہو کہ lens کیا ہوتا ہے lens ایسا ایک شفاف شیشے کا میڈیم ہوتا ہے جس میں سے at least ایک side اس کی curve ٹھیک ہے دوبارہ میں ریپیڈ کر رہا ہوں lens ایسا ایک شیشے کا بنا ہوا شفاف میڈیم ہے جس کی at least ایک side جو کیا ہو curve دو sides بھی curve ہو سکتی ہیں ایک side بھی اس کی کیا ہو سکتی ہے curve ہو سکتی ہے اب جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ mirrors دو طرح کے ہوتے ہیں concave mirror اور convex mirror اسی طرح lens بھی دو طرح کے ہوتے ہیں convex اور concave اب یاد رکھئے گا اس کے اندر جو convex lens ہوتا ہے اس کو ہم converging lens کا بھی نام دیتے ہیں میں ریپیڈ کر رہا ہوں convex lens ہوئے اس کو ہم دوسرا نام converging lens کا بھی دیتے ہیں اور کیونکہ converging lens کا نام کیوں دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں سے جتنی بھی rays parallel جو چل کر آ رہی ہوتی ہیں اس میں سے گزرنے کے بعد وہ تمام کی تمام rays ایک پوائنٹ کی اوپر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اگر یہ تمام کی تمام rays ایک پوائنٹ کی اوپر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ آنے والی جتنی بھی rays ہیں ان کو ایک پوائنٹ کی اوپر اکٹھا کر رہا ہے اس لئے ہم اس کا دوسرا نام کیا لیتے ہیں converging lens لیتے ہیں اور جو concave lens ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی parallel rays آتی ہیں یہ تمام کی تمام rays کو diverge کر دیتا ہے اس لئے ہم اس کو diverging lens کا بھی نام دیتے ہیں لیکن اگر ہم پیچھے کی طرف ان rays کو بڑھائیں تو یہ ایک پوائنٹ کی اوپر اکٹھی ہوتی ہیں اگر یہ ایک پوائنٹ کی اوپر اکٹھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے اس جگہ پہ اس کا image بنائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ rays دوبارہ جو بعد میں نے یہاں پہ repeat بولی تھی کہ یہ rays جسٹ نظر آ رہی ہے ہمیں کہ اس پوائنٹ کی اوپر اکٹھی ہو رہی ہے تو اس لئے اگر یہ rays جسٹ نظر آ رہا ہے میں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس پوائنٹ کی اوپر اکٹھی ہو رہی ہے تو یاد رکھئے گا concave lens ہمیشہ virtual image بناتا ہے ٹھیک ہے اور convex lens جو ہے وہ ہمارے پاس real بھی بناتا ہے اور کچھ special cases کے اندر virtual image بھی بناتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بھی یاد رکھئے گا concave mirror جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ real اور virtual ہے تھوڑی سی confusion ہوتی ہے students کو اس کے related تو اس لئے اس کو یاد رکھئے گا mirrors اور lens کے اندر name alert ہے concave جو ہے ٹھیک ہے mirror وہ real اور virtual بناتا ہے جبکہ concave lens جو ہے وہ just virtual image بناتا ہے اب اسی طرح جو convex ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو mirror جو ہے وہ virtual image بناتا ہے جبکہ lens جو ہے convex lens وہ real بھی بناتا ہے اور virtual image بھی بناتا ہے تو اب یاد رکھئے گا کہ جو focal length ہوتی ہے convex کی وہ ہمیشہ positive ہوتی ہے اور concave mirror کی focal length ہمیشہ negative ہوتی ہے تو focal length کے بارے میں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں focal length ہوتی کہیں تو focal length optical center سے لے کے optical center کیا ہوتا ہے lens کا جو center ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں optical center کا اب یہ کیا کہلاتا ہے یہ اس lens کا optical center کہلاتا ہے اب وہ point جس کے اوپر raise اگٹھی ہو رہی ہوتی ہیں وہ کیا کہلاتا ہے وہ focus کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو optical center سے لے کے focus تک کا جو distance ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے focal length کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا convex میں ہمیشہ focal length ہم positive لیتے ہیں اور concave کے اندر ہم ہمیشہ focal length negative consider کرتے ہیں اور اب یاد رکھئے گا کہ detail کے اندر ہم اس chapter کے اندر جو lens پڑھیں گے وہ ہمارے پاس convex لینز ہوگا ٹھیک ہے اسی لیے آگے میں کچھ cases discuss کر رہا ہوں convex لینز کے اور یاد رکھئے گا بہت important ہے بے شک یہ آپ کے chapter کے اندر ٹھیک ہے یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن آپ کو میں بار بار بول رہا ہوں کہ یہ آپ نے پڑھ دی ہے کیونکہ آپ کو mc use اور ہو سکتا ہے short question کی شکل میں یہ paper کے اندر پوچھ لیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ matter کے اندر بھی topic پڑھا ہو ہے ray diagram کے نیم سے ٹھیک ہے تو یہ اب ہم کچھ cases discuss کرتے ہیں اب یہ دکھیں ہمارے پاس convex لینز ہے اور یہ اس کا پہلا focus ہے اور یہ دوسرا focus focus ہے اور اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس پہلا focus ہے اور یہ والا دوسرا focus ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو میں نے f focus ادھر بھی لکھا ہو ہے اور focus ادھر بھی لکھا ہو ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں side پہ focus لکھنے کا مطلب ہے کہ اس lens کی دونوں side image سے image بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو ٹھیک ہے تو اب یاد رکھئے گا کہ یہ ہمارے پاس object پڑا ہو ہے اور یہ object آپ دیکھ سکتے ہو f اور 2f 2f سے بھی پیچھے پڑا ہو جب ہم convex lens کے اندر object 2f سے بھی پیچھے رکھتے ہیں تو یاد رکھئے کے لیے image بنانے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اگر object ہے تو اس objective سے بہت ساری rays باہر نکل رہی ہے تو ہم بہت ساری rays تو consider نہیں کرتے لیکن جسٹ ہم 2 rays consider کر کے اس کی مدد سے study کریں گے کہ یہ image کیسے بناتے ہے اب آپ کی matter کی بک کے اندر جو diagrams بنی ہوتی تھی اس کے اندر تین rays بنا کے image بناتے تھے تو یاد رکھئے تین بنا کے بھی آپ کام کر سکتے اور دو بنا کے بھی کام کر سکتے تو زیادہ mostly higher classes کے اندر ہم دو rays کی مدد سہی image بنا لیتے تو یہاں بھی ہم دو کی مدد سہی study کریں گے اب آپ جانتے ہو کہ وہ line جو optical center میں سے گزرتی ہے اس line کو ہم کیا نام دیتے ہیں principal axis کا نام دیتے ہیں یہ ہمارے پاس principal axis ہے اب ہم جانتے ہیں کہ وہ ray جو اور وہ ray جو optical center سے پاس کرتی ہے وہ straight forward سیدھی چلی جاتی ہے مطلب وہ reflect نہیں کرتی وہ اپنا path change نہیں کرتی وہ اپنی direction کو change نہیں کرتی اب یہ دونوں rays اس point کے اوپر میٹ کر رہی ہیں تو اگر اس point کے اوپر میٹ کر رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ کیا بنے گا image بنے گا یہ اگر اس کا head ہے تو آپ دیکھیں وہاں سے rays نکل رہی ہے تو اگر یہ rays یہاں پہ مل رہی ہے تو یہاں پہ اس image کیا بنے گا head بنے گا اب آپ دیکھ سکتے ہو جب object 2F سے پیچھے رکھا ہو ہے تو جو ہمارے پاس image بنتا ہے وہ F اور 2F کے بیچ میں بنتا ہے اب paper کے اندر اس کے related mcq کیسے آئے گا وہ آپ کو image بنے گا اس کی nature کے بارے میں پوچھے گا تو یاد رکھئے گا یہ image real ہوگا ٹھیک ہے اب real image کی میں پہچان مد آتے ہوں اور last کی اوپر میں تھوڑا سا repeat کروں گا real اور virtual image کے درمیان میں کیا difference ہے تو یاد رکھئے گا پہلی بات یہ کہ raise اگر واقعی ایک point کی اوپر اکٹھی ہو رہی ہے تو یاد رکھئے گا وہاں پہ ہمیشہ real image بنے گا میں repeat کر رہا ہوں اگر raise واقعی ہی ایک point کی اوپر اکٹھی ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ image real image بنے گا اور ایک پہچان اور بھی کہ اگر object ایک side پہ ہے اور image دوسری side پہ بن رہے تو image بھی کیا ہوتا ہے real image ہوتا ہے تو پھر virtual کا کہہ سکتے ہو کہ object اور image lens کی ایک side پہ appear ہو جائے تو image ہمیشہ virtual image ہوگا ٹھیک ہے اور اگر image erect ہے سیدھا ہے اور image erect ہے اور object بھی erect ہے سیدھا ہے تو یاد رکھئے گا وہ image virtual image ہوگا تو یہ basic difference یاد رکھئے پیپر کے اندر آپ کو mc use آئیں گے تو یاد رکھئے گا جب 2f سے پیچھے object پڑا ہوتا ہے تو image بنتا ہے اور 2f کے بیچ میں بنتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ inverted ہے اور inverted بھی اسی بات کے بارے میں نشاندہی کہ یہ image real ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ image جو ہے اس کی نسبت ٹھیک ہے size میں چھوٹا ہے تو یہ smaller in size ہے and smaller in in size اس کا مطلب ہے یہ object سے چھوٹے size کا image ہمارے پاس بنے گا اب دوسری diagram کے اندر اگر ہم object کو اٹھا کے رکھنے در 2f کے اوپر تو ہم دیکھتے ہیں جو image بنتا ہے وہ ہمارے پاس کس جگہ پہ بنتا ہے 2f کے اوپر بنتا ہے اب دوبارہ جو raise parallel ہوگی principal axis کے وہ reflect ہونے کے بعد focus میں سے گزرے گی اور جو raise optical center میں سے پاس ہوتی ہے وہ straight forward cd اس کے اندر deviation نہیں آئے کہ اس کی direction change نہیں ہوگی اور یہاں بھی یہ دونوں raise ملے گی اور اگر object 2f پہ پڑھا ہوئے تو ہم دیکھ رہے ہیں image بھی ہمارے پاس 2f بنے گا اور یاد رکھئے گا یہ image بھی کیسا ہوگا real ہوگا جیسے میں نے دونوں کا size جو ہے وہ same تو یہ ہمارے پاس and same in size اور size کے اندر یہ same ہوگی ٹھیک ہے real inverted and same in size آپ یاد رکھئے گا کہ آپ نے جب chapter پڑھنا ہے اس کے اندر optical instrument کے related تو آپ یاد رکھئے کہ optical instrument ہوتے گئے ہیں اس کو بعد میں میں اس کے بارے میں study بھی آپ کو بتاؤں گا بھی لیکن اب بھی فیلحال یاد رکھ لیں ایسے instruments جن کے اوپر light کے phenomena لگا کے ہم image بنا رہے ہوتے ہیں work کر رہے ہوتے ہیں جو instruments light کے phenomena use کر کے work کرتے ہیں وہ ہمارے پاس optical instruments کلاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ray diagram کی ضرور پڑے گئے اس لئے اچھی طرح یاد رکھ لیں آپ نے topics کے اندر ان کو apply کرنا ہے اب تیسری ray diagram پہنس یہ اس کے اندر ہم نے جو ہمارے پاس object ہے وہ f or 2f کے بیچ میں رکھتی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم object کو f اور 2f کے بیچ میں بیچ میں جب ہم رکھیں گے تو جو آپ کا image بنے گا وہ 2f سے آگے بنے گا میں رپیڈ کر رہا ہوں f اور 2f کے بیچ میں object کو رکھیں گے تو وہ 2f سے آگے بنے گا اب آپ غور کریں کہ جیسے جیسے ہم object کو قریب لے کے جا رہے ہیں lens کے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ size میں small تھا image پھر یہ object کے size کے برابر ہو گیا اب اگر ہم object کو اور قریب رہے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس image بنے گا وہ اس object سے بڑے size کا بنے گا اب دوبارہ پہلی پہچان image real ہوگا یا virtual ہوگا تو آپ دیکھ سکتے کہ image جو ہے وہ real ہوگا دوبارہ وہی بات ایک side پہ object ہے اور دوسری side پہ image بن رہے تو یہ ہمارے پاس real image ہوگا اور 2F سے آگے بنے گا اور larger in size ہوگا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہے real ہوگا inverted ہوگا ultra ہوگا and larger in size اور size میں بڑھا ہوگا ٹھیک ہے اب اگر ہم object کو اٹھا کے کہاں بھی لے جائے F پہ مطلب focus پہ رکھتے اور اس کے لئے آپ ایک language جیسے بھی use کر سکتے جیسے میں نے بھی بولا تھا focal end ہوتی کہ optical center سے لے focus تک کا distance ہے وہ آپ کیا کہلاتا ہے focal end اس طرح focus سے لے optical center تک کا distance ہے وہ اس کی کیا کہلائے گا focal end کہلائے گا پھر اس کا مطلب ہے میں نے focus کے اوپر object کو رکھا ہو ہے اس focal left کی اوپر object کو رکھ دیا ہے تو میں دیکھتا ہوں جو raise پہلی raise ٹکراتی ہے وہ focus میں سے گزرتی ہے اور optical center سے وہ سیدھی گزر جائے گی اب یہ دونوں raise کہیں بھی meet نہیں کریں گی نہ آگے ملے گی نہ ہی اگر ہم backward direction میں ملائیں گے تو یہ infinity پہ بنتا ہے ٹھیک ہے میں repeat کہا رہا ہوں جب focus کے اوپر object رکھتے تو جو image آپ کا بنے گا وہ infinity کے اوپر بنے گا ٹھیک ہے اور اگر میں اب focus اور lens کے بیچ میں لے جاؤ object کو ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہو جو parallel principal axis کے وہ ایسے یہ دونوں rays بھی آگے meet نہیں گرے گی لیکن اگر ہم پیچھے کی طرف بڑھائیں تو یہ ایک point کے اوپر اکٹھی ہوں گی اور اب کیونکہ یہ rays پیچھے کی طرف بڑھانے سے اکٹھی ہو رہی ہیں تو جس point کے اوپر اکٹھی ہوں گی وہ image ہمارے پاس virtual image case ہے جس کے اندر ہم نے دیکھ ہے image real نہیں بن رہا بلکہ image virtual بر رہا ہے اور پہچان میں نے کیا بتائی تھی کہ اگر object ایک سائیڈ پہ ہو اور image دوسری سائیڈ پہ ہو تو وہ real image ہوتا ہے لیکن object اور image ایک ہی سائیڈ پہ ہے تو یہ ہمارے پاس image کیسا ہونے والے ہیں یہ virtual image ہوگا اور erect ہوگا سیدھا ہوگا تو یہ دوسری پہچان ہوگی جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر الٹا ہوگا تو ہمارے پاس وہ real ہوگا اور اگر erect ہوگا object erect ہے تو image بھی اگر erect آرہ ہے تو اس کا مطلب وہ virtual image ہوگا اور یہ image بہت ہی magnified image ہوگا ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جب ہم simple microscope کو پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم اس کا use کرنے والے compound microscope کے اندر بھی اس ray diagram کا use کریں گے ٹھیک ہے تو یہ important ہے focus اور lens کے درمیان میں جب ہم object کو رکھتے ہیں تو image جو بنتا ہے وہ virtual بنتا larger بنتا ہے magnified بنتا اور erect بنتا ہے اب یہ ray diagram یہ آپ نے پہلے نہیں پڑھی ہوگی matter کے اندر لیکن اس کا use ہم یہاں پہ کریں گے اور اس کا use ہم telescope کے اندر بہت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو object جو ہے وہ خود کہاں پڑھا ہو ہے تو object خود پڑھا ہو ہے infinity کے اوپر ٹھیک مطلب ہے جو آپ کا four اور یہ والا جو six ہے ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے کے opposite بنتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں جب آپ نے object focus پہ رکھا تھا تو image آپ کا کہاں پہ بن رہا تھا infinity پہ بن رہا تھا لیکن اگر آپ object infinity پہ رکھ دو تو image کہاں پہ بنے گا focus کے اوپر بنے گا ٹھیک ہے تو اس کو یاد رکھ گا دوبارہ میں repeat کر رہا ہوں اور یہ image real ہوگا inverted ہوگا اور smaller in size ہوگا ٹھیک ہے دوبارہ میں repeat کر رہا ہوں یہ image جو ہے اگر آپ object دیکھو تو وہ infinity پہ اور image کہاں پہ بن رہا ہے ہمارے پاس focus کے اوپر بن رہا ہے ٹھیک ہے جیسے four اور six ایک دوسرے کے opposite تھی تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو first diagram اور جو ہمارے پاس three والی یہ ایک دوسرے کے opposite ہے first والا case اور third والا case یہ ایک دوسرے کے opposite بنت ہے اب لاز کے اوپر تھوڑا سا میں کیسے ہمیں پتا چلے کہ کوئی image real ہوتا یا کوئی image virtual ہوتا ہے تو یاد رکھئے اگر پہلا میں پیڑ کر رہا ہوں میں نے بولا تھا کہ اگر image ایک side پہ ہے اور image دوسری side پہ بن رہا ہے تو یہ image real ہوگا اور یہ بھی یاد رکھئے جو object ہوگا image اگر real ہوگا تو وہ اس سے inverted ہوگا الٹا ہوگا ہمیشہ جو الٹا image ہمیں ملے گا وہ ہمارے پاس کیا کلائے گا اور virtual image کی پہچان میں نے کیا بتائی تھی کہ object اور image ایک ہی side پہ نظر آ رہے ہیں object اور image ایک ہی side پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ image جو ہے وہ ہمارے پاس virtual image ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ object بھی rect ہے اور image بھی ہمارے پاس کیسا بن رہے ہے تو آپ کہہ سکتے ہو جس shape کے اندر object پڑھا ہوئے اگر اسی shape کے اندر image بن جائے تو اس image کو ہم کیا نام دیں گے virtual image کا نام دیں اور سب سے بڑھا difference جسے آپ difference کر سکتے ہو کہ real image کیا ہوتا ہے اور virtual image کیا ہوتا ہے تو real image یاد رکھئے گا ایسا image جس کو ہم screen کی اوپر حاصل کر سکیں وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے real image اور ایسا image جو ہم screen کیا اوپر حاصل نہیں کر سکتے وہ mirror use کرتے جس کو plane mirror بولتے اس کے اندر اگر آپ سوچیں تو کون image بن رہا ہے تو مطلب real image بن رہا یا اس میں virtual image بن رہا ہے تو یاد رکھئے گا آپ گھروں کے اندر plane mirror کے اندر جو آپ image دیکھ رہے پر جو image آ رہا ہوتا ہے real image ہوتا ہے اسی طرح آپ projector کا ہم use کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی یاد رکھئے گا image کیسا ہوتا ہے real مطلب وہ screen کے اوپر آ رہا ہوتا ہے اور جو آپ mirror کے اندر image دیکھ رہے ہوتے ہو وہ virtual image ہوتا ہے تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی باقی ہم انشاءاللہ next لیکچر میں کریں گے اور تمام سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی آپ کے class fellows ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیوز کو شیئر کریں اور complete ویڈیوز کو دیکھنا ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اگر اس پورے لیکچر کے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کوئی سوال کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے جن کے پاس کونٹیکٹ آپ کا ہے ان کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے لازمی ان کو بتانا ہے کہ جو ویڈیوز لیکچر ہیں وہ آپ کے سٹارٹ ہوگئے ہیں اور یہ آپ نے ان کو کنوی